بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو تو آج کی کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بلیس جنلی چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو بڑا فاٹو ہونا ہے آج شریف کا بلاغ جو ہے پھر جو ہے ان کے اوپر ہے ان کے اوپر ہے ان کے پاسپورٹ کے اوپر آنا یہ دیکھ کدھر جانا ہے بائٹ پہ جانا ہے کہ گاڑی پہ جانا ہے ساڑھے بار یہ ارسنا دینے یقین مندوں یقین کیمرا آنا اے گا باہر ہوں گے ایسے اپنے پشو کریں کہ ہم دنیا کے سب سے مسوم ترین بچے ہیں کہ کارسانو کھنون نہیں دینے ابھی جو ہے گئے تھے آج مندے کا دن ہے اور سیچٹے کو بھی گئے تھے لیکن سیچٹے کو کلوز تھا ہمیں سوال پانی تھا اور تقریباً پچیس کلومیٹر دور ہے ہماری در سپاہ سوڑا پہ فضول کا چکر پر اور ٹائم ویسٹ ہوا تو آج مندے ہے آئی پکڑ پھلا ہوگا اور آج ضرور کوئی نہ کوئی کٹا کٹی کٹے کے آنا ٹھیک ہے نا کیا نکال کے آنا ہے کٹا کٹی کیا نکال کے آنا ہے جتنی آپ میں سومباند رہی ہو اتنی نہیں ہو آنا تو لیٹس کوٹن دے کیو گیٹ شکتے ہیں اپس کی بات ہے جب گھر میں ہوتے ہیں اس ٹائم سے پتا نہیں ہوتا یہ دیکھو کیا کر رہی ہے کہ گھر میں مامو بھی ہے تو باہل جاتے رہے ہیں مامو مامو جی آگے لاکے جائے گی خودا پکڑو پکڑو یہ سے پکڑو 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 بائی بائی کر دو بائی بائی کر دو بائی 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 چلو چلے 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 اس کا ایٹی کارڈ پاسپورٹ سارا رہ دی ہے بس یہ سال فری کی مہمان مہ جاتی ہے ہمیں وہاں پہ جا کے ایک تو گورنمنٹ والے زلیل کرتے ہیں اوپر سے یہ ہے جو زلیل کرتے ہیں جا سو جو جا رہا کہ انتر جا سو جو نہیں گانا ٹھیک ہے چلو 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 جیسے ہمارا سفر شروع ہوا تو سفر شروع کرنے سے پہلے ہم جب اپنے گاؤں سے گجرمانہ کی طرف جاتے ہیں تو ہم ایک دریا سے گزرتے ہیں وہ دریا کیسے ہیں؟ آئیے میں آپ کو بھی تھوڑا ساگے چل کے دکھاتا ہوں یہ دریا ہے وہ موش زنہ توڑ پہ آئی تو میرے خیال سے یہ پانی کا باؤ ہے وہ نیچے چلا گیا ہے نہیں تو میں کہتا ہوں جب بھی ہم یہاں سے گزرتے ہیں پانی کا باؤ اتنا اوپر ہوتا ہے کہ بائیک کا انجن ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے تو پتہ نہیں کیسے موجزہ ہو گیا تو خیال یہ بھی رسنے میں جاتے ہوئے سو گئی اور پھر ہمارا سفر شروع کرتا ہے موسیقا موسیقا ہم پاسپورٹ آفیس پہنچے تو ہمیں وہاں پہ خوش خبری ملی خوش خبری ایسی ملی پہلے جب ہم گئے تھے اس ٹائم بھی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ والد یا والدہ کا کسی ایک اوریجنل ایڈی کار لینا چاہیے تو آخر کار جب ہم والدہ کا اوریجنل ایڈی کار لے کے آئے ہیں تو اب انہوں نے آگے سے نیو کہانی سنا دی لو جی بیٹا جی اب باپ کا اوریجنل ایڈی کار لے کے آئے ہیں تو بس یہ تھا کہ انہوں نے ہماری مجھوری کا فائ بڑے ہی میں کہتا ہوں یار مجبور تھے ہم کیونکہ ان کے بابا بھی جو ہیں وہ آؤٹ آف کانٹری ہے آئیڈی کارڈ بھی ان کے پاس تھا تو بھی ہمیں آخر کار تین ہزار مانگ رہے تھے سودے بازی کرتے کرتے رشوت میں بھی آخر کار پندرہ سو پی آ کے بعد فائنل ہوئی تو جب ہم اندر گئے تو میں کہتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سام نہیں ہے یقین کریں لیڈیز کی طرف تو صرف ایک ہی لائن تھی مردوں کی طرف تین تین لائن نہیں لگی ہوئی تھی اور وہاں ہی تو خیر پھر ہم پاسپورٹ کے لیے جلدی سے پچڑ لی اس کی اور چلے گئے اپنے ٹوکن نمبر کا انتظار کرنے لگے سارا کام ٹھیک چل رہا تھا اچانک اندر آ کے جو لاسٹ واری روم میں جانا تھا نا ٹیبل پہ اس بائی جان کو لگ گئی بوک قریباً ہمارے پاسپورٹ آفیس میں تین سے چار گھنٹے لگے اور جب ہم سارے کام کارکور کے پیپرز وغیرہ جمع کروا گئے فری ہو گئے اور ابھی تک میرا کزن جو ہے نا وہ لائن میں لگاوا تھا کہ ابھی اس نے پچڑ لینی تھی پھیڑ جائے کہیں اس کے فنگر پرینٹ پھیڑ پیپر جو کچھ بھی ہے کھیکن جو بھی ان کے آئے تو بتانے یار ویڈیو کا سب سے پہلے تو مقصد یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے یہ جو ہے ادارے اس طرح کیا کہ یہاں پر رشوت دیئے وغیرہ کام نہیں چلتا جو بندہ مجبور ہے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے ہی اٹھانا ہے اور پھر ہم واپسی کے لئے نکل آئے اور واپسی میں آتے ہوئے جب ہم پھل تھکے ہارے آئے ہیں واپس ہیں میں یہ اللہ شکر ہے تیرا شکر ہے کہ یہ پاسپورٹ والا کام کلیر ہو گیا ہے اور جیسے ہی ہم گاؤں پہنچے میں چلا گیا چھت پہ اور چھت پہ جا گیا جو میں نے سب سے پہلے کام کیا ہے نا وہ یہ آپ خود ہی دیکھ لیں تیرا ترا پڑھن دا ہم نہیں دنیا دے بکار ترین بندے ہو ایک ہے جے پڑھا اینہ نلیک پچھو جا دوں ایک ہے بیٹھا جے دے مگر ہے تیس سمنا وڈا جرا جنا اے بیٹھا ہے ہے اے دیکھو دنیا دے بکار ترین انسان نے اور چھتے ہیں ہر روز ان کا کام ہے روزو نام سے ایک تو وہ پودو والی سرکارو نام سے آکے جب بھی پودے کاٹ رہا تھا پہلے بھی دو تین ویڈیو میں ہوتا ترا پڑ چکے ہیں تو جب میں نے یہ پھینکا ہے ان کو یہاں ڈرانے کا جو مزہ تھا آرام سے پکڑا ہے یہ مشین کا ڈکن ہے اس کو میں پھینکتا ہوں جو اس سے ساونڈ پیدا ہوتا ہے اس سے ان کا ترا پڑ رہا ہے مطلب بکر بڑی طرح جاتے ہیں شدائی ہیں تو باہر حال ملتے ہیں انشاءالل اگلی ویڈیو میں ابھی پاسپورٹ بن کے آئے گا دیکھتے ہیں پھر سپیلنگ وغیرہ تو سارے ہم نے اچھے سے چیک کی تھے کیونکہ یہ جو گورڈمنٹ آدار ہیں کہ یہ بار بار چکر لندے یاو زلیلو خواڑ ہوندے یاو تین چکر ہمارے لگے تھے ایک ہفتے میں تین پاسپورٹ آفیس کے تو یہ بھی اب رشوت دے کے تو کام میں نے پھر سوچا میں نے کہا یہ ہم پہلے اگر رشوت دے ان کا مقصد تھا کہ رشوت دےنا اگر ہم پہلے ان کو رشوت دے دیں تو ہمارا پہلے دن نہیں کام ہو جانا بس اکل نے ساتھ نہیں دیا تو پھر بھی ملتے ہیں انشاءالل اگلی ویڈیو میں اب جب بھی ان کا پاسپورٹ آنا ہے پھر جانا ہے لاہور ان کے ویزے جمع کردوانے تو پلیس دعاوں میں یاد رکھیے گا کہ اللہ خیر کریے سے سارا کام کرے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءالل اگلی ویڈیو میں